مت گھبرائیں توفانوں سے یہ تو چلتے ہیں تجھے اوپر اٹھانے کے لیے کہ ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بنتی اگر آپ یہ سوچو کسی بھی لائن کے اندر اگر آپ یہ سوچو کہ آپ جا کے جوچی کو یہ ہاتھ دکھلاو گے اور جوچی آپ کو بڑے سے بڑا آدمی بنا دے گا میں اس بات کو نہیں مانتا وہ شیر یہ ہے کہ ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بنتی عظم ہمارا بھی کچھ حصہ ہے زندگی بنانے میں عظم اردو کا لفظ ہے جس آدمی کے اندر ویل پاور ہے جس آدمی کے اندر ہارڈ ورک کرنے کا مادہ ہے وہ زمین سے اٹھ کے آسمان کچھ ہو سکتا ہے یہ میری بات یاد رکھو ملکہ سنگھ کے مثال آپ کے سامنے جب میرے ماں باپ کوئی میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا انڈیا پاکستان بنا اس ٹائم لوگوں کے دماغ کے اوبر بھوچ چھایا گیا تھا یہاں سے گاڑییں کٹی ہوئی جا رہی تھیں اور وہاں سے گاڑییں کٹی ہوئی آ رہی تھیں تو سپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہم چالتے مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا مگر پھر بھی وہ دن میں نہیں بھولتا کہ پنڈے جی نے مجھے بلایا مجھے انویٹیشن آیا پاکستان کے ملکہ سنگھ جی آپ نے وہاں پہ دوڑنا ہے لاہور کے اندر نائنٹین سکٹی کی بات میں آپ کو بتا رہا ہے مگر میں نے پاکستان جانے سے انکار کر دیا کیوں انکار کیا کیونکہ وہ جب اس رات کا سین میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا کہ کس طرح سے میرے ماں باپ کی گرنیں اتاری جا رہی ہیں کس طرح سے میرے بہن بھائیوں کو مارا جا رہا ہے تو وہ چیز جب سامنے آتی تھی تو دل دہل جاتا تھا اور میں نے کہا کہ میں پاکستان نہیں جاؤں اور آپ لوگوں نے پیپر میں چھاپا کہ ملکہ سنگھ نے پاکستان جانے سے انکار کر دی مگر پنڈے جی نے مجھے بلایا پنڈے جی نے کہا ملکہ جی نہیں ہمارا پڑوسی دیش ہے سپورٹ جو ہے یہ پیار بڑھاتی ہے بھائی چارہ کرتی ہے ہم نے جانا ہی جانا ہے پاکستان تو نیکس ڈے آپ لوگوں نے اخباروں میں چھاپ دیا کہ ملکہ سنگھ مان گیا اور پاکستان جائے گیا جب میں وہاں پہ گیا مجھے یاد ہے کہ واگا بارڈر کے اوپر انہوں نے پھولوں سے جیپ سجائی ہوئی تھی اوہ جیپ کے اندر مجھے انہوں نے کھڑا کیا دونوں طرف سڑک کے بچے اور پبلک ساری کھڑی تھی قریب 15-16 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے واگا بارڈر سے لاہور کا اور جیپ کے اندر میں کھڑا ہوں ترنگا جھنڈا اور پاکستان کے جھنڈے اس طرح سے لہر آ رہے ہیں اور ملکہ سنگھ کے نارے لگ رہے ہیں جب میں وہاں پاکستان پہنچا ہوتل کے اندر جا کے دیکھا ایک پیپر پڑا تھا ایک اخبار پڑا تھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا ملکہ سنگھ اور عبدالخالق کی ٹکر انڈیا اور پاکستان کی ٹکر وہ جب چیز میں نے پڑھی میرے دل کے اندر میں نے کہا یہ چیزیں ان کو نہیں چھاپنی چاہیے ہم یہاں کسی اور کام کے لیے آئے ہیں اور یہ چیزیں انہوں نے چھاپ دیئے چھوڑیئے ان باتوں کو جب لاہور سٹیڈیم کے اندر دورنے کے لیے گئے ساٹھ ہزار آدمی وہاں پہ بیٹھا تھا ساٹھ ہزار آدمی جب بیٹھا تھا تو وہ صرف ملکہ سنگھ اور عبدالخالق کی دور دیکھنے کے لیے آئے ہیں میرے سے پہلے ملکہ سنگھ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالخالق جو تھا وہ ایشیا کے اندر ورلڈ کے اندر مانا ہوا رنر تھا جو پاکستان نے پروڈیوز کیا تھا جب وہ ٹوکیو میں میرے سے ہار گیا ایشن گیمز کے اندر فوٹو فینش کے اندر تو پاکستان نے مجھے وہاں بلایا لاہور کے اندر کہ نہیں وہ غلطی سے عبدالخالق وہاں ہار گیا ہے مگر یہاں اب آکے اس نے یہاں لاہور کے اندر آکے دوڑے ہمارے آدمی کے ساتھ تو مجھے یاد ہے کہ دو سو میٹر کے بجاب سٹارٹ ہونے لگی ریس جنرل ایوب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ ہزار آدمی سٹیڈیم کے اندر بیٹھا ہوا ہے جب ریس شروع ہونے لگی تو ایسے سرناٹا چھایا ہوا تھا کہ جیسے ایک بھی آدمی سٹیڈیم کے اندر نہیں بیٹھا ہوا ریس شروع ہونے سے پہلے دو تین مول بھی آئے وہاں سے پاڈیون سے اترے نیچے آئے آکے میں یہاں کھڑا ہوں عبدالخالق یہاں کھڑا ہے آکے کہتے ہیں خدا حافظ آپ کو خدا دشمنت فتح دے جب وہ جانے لگے واپس میں انہوں نے کہا مول بی جی ہم بھی خدا کے بندے ہیں واپس آئے اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ خدا آپ کو بھی طاقت دے میں نے مول بی سے یہ لفظ کہے میں انہوں نے کہا مول بی جی یہ چیزیں جو ہیں پیار بڑھانے کے لیے ہم کرتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں بھائی چارہ نہ کہ یہ آپ نے جو لفظ استعمال کی ہیں دشمنوں سے فتح دے میں انہوں نے کہا یہ مجھے اچھے نہیں لگے کہنے لے گا نہیں آپ کو بھی خدا طاقت دے تو دوستو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اگر آج فلائنگ سکھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر ملکہ سنگھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر تو یہ کریڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے جنرل ایوب نے یہ یہ جو فلائنگ سکھ کا خطاب دیا تھا جب عبدالخالق ریس شروع ہوئی ریس ہار گیا عبدالخالق میرے سے بلکہ ایک مکھن تھنگ تھا انڈیا کا دوڑنے والا وہ بچارہ مر چکا ہے تو یہ تھرڈ نمبر پہ گیا تو جب جنرل ایوب وکری سٹینڈ پہ آئے میڈل دالنے کے لیے تو ہم کھڑے ہیں وہاں پہ اور جنرل ایوب کے یہ لفظ تھے کہ ملکہ جی پنجابی میں بولتے ہیں کہتے ہیں ملکہ جی آج تسی پاکستان دی دوڑے نہیں تسی پاکستان دی چاکے اڑے ہو تو انہوں پاکستان فلائنگ سکھ دا خطاب دیا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جنرل ایوب کے لیے یہ بات کہنے اور پھر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملکہ سنگھ کو کہا جائے کہ ایک سٹیڈیم کا چکر لگائے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو جب میں نے سٹیڈیم کا چکر لگایا یہ آپ لوگ انہیں چھاپا ہے کہ وہاں دس ہزار عورت برکے والی بھی بیٹھیں اور انہوں نے برکے اٹھائے اور دیکھا کہ یہ سردار نے کمال کر دیا یہاں پہ آگیا تو دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فلم بنائی ہے ان لوگوں نے مجھے دوبارہ زندہ تو کیا ہی کیا ہے مگر میری آخری خویح یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان نکلنا چاہیے لڑکا یا لڑکی جو آگے بڑھے اور ہمارے دیش کا ترنگا جھنڈا جو ہے وہ علم پہ کھیلوں کے اندر لڑا ہے میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو اتلیٹکی بتانا چاہتا ہوں یہ انہوں نے ذکر کیا ہے جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے تب سے آج تک صرف پانچ چھے آدمی ہیں جو فائنل تک پہنچے ہیں مگر ہمارے دیش کے لیے میڈل نے لینا ملکہ سنگھ پہلے نمبر پہ تھا گربچن سنگھ رندھاوہ ان نائنٹین سکسٹی فور اولمپک کے اندر دوسرے نمبر پہ تھا اس کے بعد شری رام سنگھ آیا شری رام سنگھ تیسرے نمبر پہ تھا پی ٹی اوشا آئی وہ چوتھے نمبر پہ تھی پانچویں نمبر پہ انجو جارج لڑکی تھی وہ یہ پانچ آدمی جو ہیں وہ فائنل اولمپک میں پہنچے ہیں مگر میڈل میں لیتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ فلم انہوں نے بنائی ہے جو اس بچے نے کام کیا ہے اور اس لڑکی نے کام کیا ہے اور انہوں نے ڈیریکٹ کیا ہے یہاں پہ وائی کام والے بھی کھڑے ہیں یہاں پہ جی جی میرے پاس کھڑے ہیں ان لوگوں نے جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جنریشن کو یہ فلم انسپائر کرے گی کہ ملخہ سنگھ کے موں سے کس طرح سے خون نکلتا رہا کتنا اس نے ہارڈ ورک کیا وہ موت سے لڑا کہ میں نے ورلڈ ڈیکارڈ توڑنا ہے میں نے دیش کے لیے میڈل لینا ہے ساری دنیا کو یہ معلوم تھا روم اولمپک جانے سے پہلے کہ اگر چار سو میٹر میں کوئی جیتے گا تو انڈیا کا ملخہ سنگھ ہی جیتے گا اور کوئی نہیں جیت سکتا کیونکہ ان کو بھروسہ ہو چکا تھا کہ میں نے ایٹی انٹرنیشنل ریسے دوڑیں انہوں نے بتایا ابھی اس میں سے سیونٹی سیونٹ جیتی ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ اگر چار سو میٹر جیتے گا تو ملخہ سنگھ جیتے گا مگر میری بیڈ لک نہیں انڈیا کی بیڈ لک تھی میرے اس ریس میں غلطی ہوئی وہ میڈل چلا گیا تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ مرتے دم تک میرے میں یہ یہ رہے گا کہ میں دیکھ جاؤں کہ کوئی ناکو اندین جہاں سوکنا چاہیے ان بچ